اگر آپ کے ساتھ میں ہوں پنیت مشرا شہر شہر شیطان جہاں شیطان کا چہرہ کوئی الگ نہیں ہوتا ہے ہم میں آپ میں سے ہی ایسے ہی دکھنے والے لوگوں کا ایک الگ چہرہ بھی ہوتا ہے اس چہرے کے پیچھے ہوتا ہے شیطان ایم پی میں شہر 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 شیطان کھوم رہے ہیں جن کا نشانہ ہے ماسوم بیٹیاں یہ بہلا کر یا بلیک میل کر ان کا شوشن کر رہی ہیں جھوٹ بول کر اپنی جھوٹی پہچان بتا کر لب جہاد کے جال میں بھسا رہے ہیں قردیش کے الگ الگ شہروں میں ایسی کئی گھٹنا ہے سامنے آ چکی ہے غبال میں ایک مسلم یوک شادی سے فہلے لڑکی کو برگلا کر اپنے ساتھ لے گیا بتایا جا رہا ہے کہ آروفی اسے ایک سال سے بلیک میل کر رہا تھا ان دور میں ایک بار پھر سے ہندو یفتی لب جہاد کا شکار ہونے سے بچ گئی ہندو یفتی نے شویف خان نام کے ایک شخص کے خلاف پولیس میں شکایت درج کر آئی ہے آروف ہے کہ مسلم لڑکے نے نام بدل کر دوستی کی اور اصلیت سامنے آنے کے بعد اس کے ساتھ چھوٹ چھاڑا اور بلیک میل کرنے لگا ان دور میں ہی ریاس خان نام کے ایک یوک پر یفتی کو ہتیا کی دھمکی دینے کا آروف لگا آروفی کئی مہینوں سے یفتی کو پریشان کر رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ وہ اس سے پریم کرتا ہے انکار کرنے پر بات نہ کرنے پر وہ اسے جان سے مارنے کی دھمکی دیتا ہے جو بلپور کی بات کریں تو یہاں ابھی مسلم یوک نے ہندو لڑکی سے کوٹ میریج کر لی لڑکی کے پریوار اور ہندو سنگٹھونوں نے بہلا پسلا کر دھرمان تران کرنے کے آروپ لگائے ہیں دموہ کے پتھریاں علاقے میں فیک فیس بک آئی ٹی بنا کر یفتی کو بدنام کرنے اور اس کے پریجنوں پر شادی کا دباؤ ڈالے جانے کا معاملہ سامنے آیا پولیس نے آروپی کے خلاف پہلے بھی کاروائی کی تھی لیکن اب ایک بار پھر سے نئی فیک آئی ٹی بنا کر یفتی کی اشلیل پوسٹ ڈال کر شادی کا دباؤ بنائے جانے کا معاملہ سامنے آیا جس کی شکایت پولیس میں کی گئی ہے ادھر کھائنڈوا میں بھی ایک لڑکی پریم جال میں اسے پھسا کر اس کے ساتھ سمندھ بنانے اور پھر شادی کا جھانسہ دے کر روپے ایٹھ کر فرار ہونے والے آروپی کو پولیس نے گرفتار کیا یوک نے خود کو کمارہ بتا کر پریم کا پورا شڑی انتر رچا اس معاملے میں پولیس کاربھائی میں جھوٹی ہوئی ہے چھے تصویریں لیکن ماملے کم اوپیش ایک سے جھوٹ بول کر جال میں پھسا کر درندگی کے گئی حوض کا شکار پنایا یا کہیں نہ کہیں ان دور کے ہی دو ماملے جبلپور کا ایک ماملہ اور بھوپال کا ایک ماملہ یہ تو یہ ہی بتا رہا ہے کہ لب جہاد جو ہے اس کی کہیں نہ کہیں کوئی سازش رچی گئی لڑکیوں کو شکار بنانے کے لیے ان دور میں تو ہتیا کی دھمکی دے دی گئی لڑکی اگر بات نہیں کر رہی تھی تو ہتیا کی دھمکی دے دیتا ہے ایک مسلم یوک ادھار ان دور میں ہی ایک لڑکی سے ماملہ سامنے آیا کہ جھوٹ بولا نام بدلا کچھ نام اور بتایا اور اس کے بعد پریم جال میں فسا کر جب لڑکی کو پتا چلا چندر نگر تھانک شیطر کا ماملہ لڑکی کو جب پتا چلا کہ یہ نام تو صحیح نہیں ہے اصلیت تو کچھ اور ہے اس کے بعد بلیک میل کرنے لگا ماملے کی شکارت تھانے میں یوکتی نے کی ہے بھوپال میں ایک لڑکی کو بلیک میل کرتے ہو پریجنوں کا یہ عارف ہے کہ لڑکی کو بلیک میل کیا اور پھر اسے بلیک میل کرتے ہوئے اپنے ساتھ ایک مسلم یوک لے گیا ہے اس کے بارے میں پریجنوں نے شکارت تک کی ہے لڑکی کی شادی تھی تیس مائی کو لیکن اس کے پہلے اسے وہ اپنے ساتھ لے گیا برگلا کر لے گیا جوالپور میں بھی سنسکار دھانی کہلاتی ہے لیکن یہاں پر بھی ایک مسلم یوک مسلم یوک جو ہے وہ لڑکی کو لے جاتا ہے کوٹ میریج کرتا ہے اسے ہندو لڑکی کے ساتھ اس پر دھرمانتران کے عاروپ لگے ہیں لعب جہاد کے عاروپ لگے ہیں مخیبندری شیورات سنگھ چوہان نے اس ماملے پر کیا کہا ہے سنتے ہیں مددردیس میں لب تو چل سکتا ہے لیکن جہاد کسی بھی قیمت پر نہیں چلنے دیا جائے گا اس طرح کی حرکت کرنے والے پوری طرح سے نیست نابود کر دیے جائیں گے یہ میں آپ کو بچن دیتا ہوں ایسی چیزیں ہم مددردیس کی دھرتی پر نہیں ہونے دیں گے تو مخیبندری شیورات سنگھ چوہان کہہ رہے ہیں کہ ایسی چیزیں ہم مددردیس کی دھرتی پر نہیں ہونے دیں گے لب سے برداشت ہے لب چلے گا لیکن جہاد کسی قیمت پر برداشت نہیں ہونے دیا چاہے گا اسے ہم برداشت نہیں کرنے والے ہمارے سمدھتا ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں شیلیندر، فدوریاب، حپال سے ہمارے سمدھتا جڑے ہیں وکال سنگھ چوہان اندور سے جڑے ہوئے ہیں اور آشی جہن ہمارے سمدھتا دموں سے جڑے ہوئے ہیں سب سے پہلے میں شیلیندر آپ کے پاس آتا ہوں مخیبندری نے بھی کہا اور ایسا نہیں ہے کہ اس کے پہلے یہ باتیں نہیں کی گئی ہوں لیکن اس کے باوجود اندور کی ہی دو گھٹنا ہیں جبلپور میں بھی کوٹ میریج کر لی یا بھوپال کا یہ معاملہ سادوی پرگیا ٹھاکور کہہ رہی ہیں کہ سابدھان رہنے کی ضرورت ہے لیکن ایسے معاملے جو ہو رہے ہیں اس کے پیچھے کیا وجہ ہے اگر لف جہاد ہے اور کوئی ایک ایسا گروہ ہے جو جان بوجھ کر یہ کام کرنے کے لیے کسی کو پریریت کر رہا ہے تو اس کا خلاصہ اب تک کیوں نہیں ہو رہا ہے دیکھیں بالکل پرین اس طرح کے معاملے جو ہے لگاتار مدھپردیس میں بڑھتے جا رہے ہیں نہ کیونکہ رازدھانی بھوپال بلکہ مدھپردیس کے اگر الگ الگ حصوں کی بات کرو تو اس طرح کی گھٹنا ہے سامنے آ رہی ہیں اس میں سب سے ادھک جو چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں کہ جان بوجھ کا لڑکیوں کو فسایا جاتا ہے اور بعد میں ان کو یا تو گھر سے وہ لے کر جاتے ہیں یا پھر سادھی رچالی جاتے ہیں اس کے بعد درمانترن کی بات بھی سامنے آتی ہے جس طریقے سے خود سادھی پرگیسنگ ہو یا پھر تمام جو نیتا ہے وہ لگاتار یہ کہہ رہے کہ اس طرح کی چیزیں مدھپردیس میں برداثت نہیں کی جائیں گے اس میں سب سے آوستق جو چیز ہے جو بچیاں ہیں جو لڑکیاں ہیں جو یوہا پی ڈی ایس کی کاؤنسلنگ کی اب تک کاؤنسلنگ بہتر طریقے سنی ہوگی تب تک اس طرح کی گھٹنا ہے جو سامنے آتی رہی ہیں اور یہ بات بلکل ٹھیک ہے کہ گروہ جو ہے وہ کئی نہ کئی پورے پردیس میں کام کر رہا ہے جس طریقے سے کچھ دن پہلے جب ایچوٹو کے جو آروپی پکڑے گئے تھے تو ان سے جب جس طریقے سے پوچھت آچ ہوئی تو اس میں بھی چیزیں نکل کر آئی تھی کہ نہ کہ وہ لڑکیوں کو بلکہ لڑکوں کو بھی دھرمانترن کر آیا جاتا ہے بعد میں جس سے بھی وہ سادھی کرتے ہیں اس کا بھی دھرمانترن کر آیا جاتا ہے تو بڑے اس طرح پر یہ نیکسس چل رہا ہے حالانکہ اس کو لے کر سرکار ہو یا دوسری جارچ ایجنسیاں ہیں وہ لگاتار کام کر رہے ہیں جہاں جہاں بھی ان کے چیزیں سامنے آتی ہیں ان پر لگاتار کاروائیاں ہو رہی ہیں لیکن لگتا ہے کہ یہ کاروائیاں جو ہیں وہ یا تو ناکافی ثابت ہو رہی ہیں یا یہ کہا جائے کہ جو لوگ اس طرح کے دھرمانترن کے کھیل میں لگے ہوئے ہیں ان پر کوئی بڑا اثر دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے کیونکہ بھلے ہی اچوٹو کے جو اتنے سارے لوگوں کی گرفتاری ہوئی بعد میں اور جس طرح سے اینائیے ہو یا دوسری جہاں چیزیں سیاں لگاتار مدپردیس میں کاروائیاں کر رہی ہیں لیکن اس کے باب جود بھی جس طرح سے ماملے سامنے آ رہے ہیں یہ بتاتا ہے کہ کاروائی اور پربابی ڈھنگ سے ہونی چاہیے اور جو کاؤنسلنگ ہے اس کو بھی تیزی سے بڑھانا ہوگا کیونکہ لگاتار دیکھنے میں آتا ہے حالانکہ جس طرح سے خود مکمتری سیبرا سنگھ چوہان نے کہا مدپردیس میں لپ تو چلے گا لیکن جہاد نہیں چلے گا تو ایسے میں اب آوستک ہو جاتا ہے کہ آسپاس جو گتویدیاں ہو رہی ہیں اس پر لوکل پولس جو ہے وہ تھوڑا سا نجر بنائے رہے ہیں انٹیلیجنس کو مضبوط کرنے کی بہت زیادہ سخت ضرورت ہے لوکل انٹیلیجنس جو ہے اس کو مضبوط کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے تب جا کے ایسے معاملوں کا کہیں نہ کہیں اس کو رکا جا سکے گا وکاس کے پاس چلتے ہیں اندور میں ایک معاملہ سامنے آیا کہ لڑکی کو دھمکی دی گئی سر راہ دھمکی دی گئی جان سے مارنے کی دوسرا معاملہ سامنے آیا کہ لڑکی کے ساتھ جو ہے اس کو پھسا دیا گیا پھر لڑکی کو پتا چلا کہ نام کچھ اور تھا شکایت کی گئی ہے اب جانچ کیچا رہی ہے اندور سے بھی وکاس اندور تو اپنے کلچر کے لیے جانا جاتا ہے لیکن اس کے باوجود ایسے معاملے اندور میں لگاتار سامنے آ رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر ہفتے ایک نیک معاملہ سامنے آتا ہے کیرلا سٹوری کو دیکھ کر کوئی جاگ جاتا ہے کسی کو بعد میں پتا چلتا ہے کہ نام بدل دیا گیا بے شک پنیت اگر بات کیا تو بیٹے کچھ دنوں میں دو الگ الگت تھانا چھتروں اور پرکرن نکل کر سامنے آئے جس پر لف جہاد سے سبمندت مسئلے کا کھلا سا ہوا ہے چندنگر پلس نے ماملے پرکرن دج کیا ایک آروپی جس کا نام سویف ہے اس نے سندیپ بن کر ایک یوگتی سے دوستی خاندبہ میں کی اور اس کے بعد جب اس کی حقیقت یوگتی کو پتا چلی تو اس نے دوریا بنا لی لیکن اس کے بعد بھی آروپی نہیں مانا اور لگاتار اس کا پیچھا کرتا رہا اسے پریشان کرتا رہا لیکن آہد تب ہو گئی جب حال ہی میں اس نے یوگتی کو دھمکایا اور سرے راہ چھڑ چھاڑ جیسی مانداد کو انجام دیا اس کے بعد یوگتی نے بیروت کیا اور پولیس تھانے میں اس کی شکایت درج کرائی پولیس نے پورے ماملے میں پرکرن چھڑ 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 سممدھر انہ دھاروں میں درج کر لیا اور پورے ماملے کے جان شروع کر دیئے جانکاری ہے کسی سے سممدھر ایک انہ پرکرن بھی ہے جس میں آروپی لگاتار یوگتی کو دھمکا رہا تھا جندہ جلانے کی دھمکی دے رہا تھا اور بابجود اس کے دھرمانترن کو لے کر بھی دواؤ بنا رہا تھا اس ماملے میں پولیس نے پرکرن درج کر لیا اس کے لعبہ تاجہ ماملے کی اگر بات کیا تو آج ہی کے دن میں دو الگ الگ پرکرن الگ الگ تھانوں میں درج کیے گئے جس میں صاف طور پر لف جہاد جیسے ماملے اجاگر ہوئے حالانکہ ان دور کی اگر بات کی جائے تو بیٹے کو اس سمجھ سے یہاں پر کئی ماملے نکل کر سامنے آئے بیٹے سال کی بات کی جائے تو ایک سیکھنا سے ادھک ماملوں میں بجرنگ دل نے ہسیپ کیا تھا اور لف جہاد سے سمبندت مسئلوں کو اجاگر کیا تھا لیکن اس میں سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ اکثر جو یوٹیا ہے کئی وار بیک فوٹ پر آ جاتی ہے وہ پرکرن درج لوگوں کے من میں وہ دور ہو سکے چونکہ پولیس ضرور اپنا کام کر رہی ہے لیکن اس کے ساتھ آوشکتہ ہوتی ہے ساماجیک سروکار سی ساماجیک سروکار سے جڑے ہوئے جو مدی ہیں وہ کئی نہ کئی عام جنتہ کے بیچ ہونے چاہیے اور پاریوارک روپ سے سنسکارت کرنا بچوں کو اس بات کے لیے سمجھانا کہ کہیں پر بھی کچھ بھی آپ کر رہے ہیں تو اس کو اپنے پریجنوں سے ساجہ ضرور کرے تاکہ صحیح اور غلط کے بارے میں پتہ چل پائے بچے ہوتے ہیں کئی بار گھمت ہو جاتے ہیں تو ماتا پتہ ان کو صحیح رات دکھا سکتے ہیں میں آپ کے پاس آؤں گا آشیش کے پاس سلتے ہیں دموں سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں آشیش یہ تو یہاں تو حد ہی ہو گئی پہلے فیک آئی ڈی بنائی بدنام کرنے کی کوشش کی شادی کے لیے دباؤ ڈالا اس کے بعد پولیس نے اس کے بعد کاروائی کی تو پھر واپس اس نے دوسری فیک آئی ڈی بنائی یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی اثر بھی نہیں ہو رہا ہے یہ کیا سب چل رہا ہے نشید رب سے آپ نے جو بتایا کہ فیس بک کی فیک آئی ڈی بنائی جانے کے بعد جب پولیس کے دوارے اس معاملے پر کاروائی کی گئی اس معاملے پر فیس بک آئی ڈی کو بلوک کرائے گیا فیس بک سے ساہی تلی گئی اور بلوک کیا یعنی کے بعد اسے یوبک پر بھی جو مسلم یوبک تھا اس پر کاروائی کی گئی تو اس کے بابزود بھی نہیں چیتا اور اس کے بعد پھر سے ایک فیک آئی ڈی بنائی گئی ہے یہ معاملہ سامنے آیا ہے بڑا ہی عجیب طرح کا معاملہ ہے اور آپ کو بتا دو پونیت کی اس فیس بک آئی ڈی کے مادیم سے وہ جو یوبک ہے جس کا نام بحید خان بتایا جا رہا ہے وہ لگاتار آشریل پوسٹ کر رہا ہے جتنے چطر ہم اپنے چینل پر دکھا پا رہے ہیں وہ چطر ناکافی ہیں جو پوسٹ اس نے فیس بک پر کی ہے وہ بڑے ہی آشریل پوسٹ ہے اور اس طرح سے وہ ہے اس لڑکی کو ناکیبل بدنام کر رہا ہے بلکہ وہ ہے وحید لڑکی بن کر کے اس طرح کے پوسٹ کر رہا ہے کہ لڑکی چاہیتی ہے کہ وہ بحید سے شادی کر لے اس طرح کے پوسٹ اس کے دورے ڈالے جا رہے ہیں تو لگاتار اس ماملے کی جانکاری جب پھر سے پولس کو دی گئی پریجنوں نے پریچتوں کی مدد سے پولس کے پاس وہ لوگ پہنچے ہیں اور ان کے دورے اس ماملے پر شکایت درج کرائی گئی ہے شکایت کے بعد پولس نے پھر سے اسی ماملے کو سنگیان میں لیا ہے اور پولس ادیق شخص جب ہماری بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ اس ماملے پر لگاتار پہلے کاروائی کی جا چکی ہے جو سکت سے سکت کاروائی ہوتی تھی وہ کی جا چکی ہے اور اس کے بعد پھر سے جب اس کے دورے فیک آئی ڈی بنا کر کے فوٹوز بائرن کیے جا رہے ہیں اور لگاتار اس ماملے کو لکھا کے اس طرح سے اس بحید کان کے دورہ پوسٹ کیے جا رہے ہیں آشریل پوسٹ کیے جا رہے ہیں تو پھر سے ان کے دورہ اس کاروائی کیلئے کہا گیا ہے اور کاروائی کی بات کاروائی کیلئے کہا گیا ہے کٹھور سے کٹھور کاروائی بھی کیا ناکافی ثابت ہو رہی ہے خانون کے ہاتھ لمبے کہے جاتے ہیں تو اتنے لمبے ہونا چاہیے کہ ایسے شکار جو لوگ بنا رہے ہیں یفتیوں کو برہم میں ڈال کر ان کے گریبات تک پہنچے بہت شکریہ